انسان ایک دوسرے سے کس خدر دور ہو رہا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں رہا بلکہ موبائل فون نے انسانوں سے انسانیت کو دور کر دیا ہے اور اب حد یہ ہو چکی ہے کہ سٹیٹس پر تاثیت کے ذریعے یہ سمجھا جانے لگا کہ مرہومین کے لواحقین پسماندگان سے تاثیت کر دی گئی ہے موبائل سے خبل ایدین کی مبارک بات کیلئے خریب رشتداروں اور دوس احباب سے ملاخات کرتے ہوئے مبارک بات پیش کی جاتی تھی لیکن موبائل فون کی آمد اور ایس ایم ایس کلچر نے ان ملاخاتوں کے سلسلے کو بند کر دیا اور اس کے بعد جب واتس ایپ شروع ہوا تو لوگوں نے واتس ایپ پر مبارک بات کی پیامات ترسل کرنے شروع کر دیا لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور سٹیٹس پر مبارک بات دیتے ہوئے تصویر کر لیا جاتا ہے کہ اپنے ذمہ داری پوری ہو چکی ہے انسانی جذبات اور احساسات کا اظہار موجودہ دور اور سوشل میڈیا کے مرہون منت ہو چکا ہے موبائل انسانی زندگیوں پر کس خدر اثر انداز ہونے لگا اس کا اندازہ اس کے باتچی طور انٹرنیٹ کے استعمال کیلئے ہونے سے زیادہ جذبات اور احساسات کے اظہار کیلئے کیا جانے لگا ہے اور موبائل فون پر رنگ ٹون کے علاوہ واتس ایپ کے ذریعے اپنے احساسات کا اظہار کیا جا رہا جو کہ ظاہری طور پر اپنے جذبات اور احساسات کو پیش کرنے والے ہیں لیکن دلی صدمہ اور قیفیت کو ظاہر کرنے والے عامال نوجوان نسل سے غائب ہوتے جا رہے ہیں وارس ایپ سٹیٹس انسان کی زندگی کا سٹیٹس ظاہر نہیں کرتا لیکن اس کے خیالات کو پورا گندگی اور فکر تنزل کو ظاہر کرنے کے لئے کافی ہوتا جا رہا ہے انتخال کے موقع پر غمگین رنگ ٹون رکھنے سے یا سٹیٹس پر مرہوم کے لئے دعا مغفرت کرنے سے اس کے درجات بلند نہیں ہوتے اور نہ ہی لواحخین کو صبر حاصل ہوتا ہے لیکن موجودہ دور میں انتخال پر غمگین کلام اور سٹیٹس پر اظہار افسوس پر اٹاپ کرتے ہوئے نماز جنازہ اور لواحخین سے ملاقات کے ذریعے ان کے غم نے شریک ہونے سے اجتناب کیا جا رہا جو کہ افسوسناک تاریخہ کار ہے لیکن ہر خاص عام میں یہ پروان چڑھتا جا رہا واتس ایپ سٹیٹس کے ذریعے اپنے خیالات اور نظریات کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہا ہے لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائے جانے والے خیالات اور نظریات عملی زندگیوں میں شامل کرنے کے لئے منظم اختمات کی ضرورت ہے اور نوجوانوں میں اس بات کا احساس پیدا کرنا ضروری ہو کیا ہے کہ اسٹیٹس پر اپڈیٹ کرنے سے یا غمگین رنگ ٹون رکھنے سے سواب حاصل نہیں ہوتا بلکہ دین اسلام اور اموات نکاح نے پیدا شغل زندگی کے ہر پہلوں میں امت کی رہنمائی کی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہی اسلام ہے اور اموات پر اسٹیٹس غمگین رنگ ٹون پر صدمہ اور افسوس کے اظہار کے ساتھ دعائے کلمات ادا کرنا ہی کافی نہیں ہے